بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا حوث تارکونی رحمت آپ کے پروگرام کیو این اے وی ٹی ایم اے کے چوتھے سیشن کے ساتھ آپ کے لئے حاضر خدمت ہوں بیٹ میں جو ڈیلے ہوئی اس کے لئے مازد خواہوں انشاءاللہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ڈیلے قطن نہیں ہوگی اس میں کچھ سوال ہم لیتے ہیں اپنے جو ممبر سے جو ہمیں سبسکرپشن پی کرتے ہیں اور کچھ سوال ہم لیتے ہیں باقی دوستوں سے جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ اسد رفی صاحب نے بھیج جائے کہ what is your perspective on the joint family system and if bad how can the youth be ready for marriage and how to handle things پہلی تو چیز ہے کہ میری رائے میں جو joint family system ہے میں اس کو ایک بڑی اچھی چیز سمجھتا ہوں اور ایک اچھا نظام سمجھتا ہوں میں آپ کو بڑے سمپل اور سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ joint family کے کیا فائد ہوتے ہیں اور علیہ دارینے کی کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا رستہ اپنانا ہے joint family میں یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو ایک نئی لڑکی اس گھر میں آتی ہے اور آپ کو joint کرتی ہے تو آپ چونکہ ایک young couple ہوتے ہیں تو بچوں کے جو مسائل ہیں کوئی شروع میں کچھ issues آتے ہیں adjustment کے بچی ایک different mahal culture سے آئی ہوتی ہے وہ یہاں ہوتی ہے اب اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس گھر میں بزرگوں کی رہنمائی ہوتی ہے آپ کی والدہ ہیں آپ کے والد ہیں کوئی بہن ہیں یا کوئی بڑا بھائی اس گھر میں رہ رہا ہے وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جو مسائل اور issues آتے ہیں جو آگے بڑھ کے بہت بڑے جن اور افرید بن جاتے ہیں ان سے وہ آپ کو بچا سکتے ہیں اور بہتر رہنمائی دے سکتے ہیں دوسرا joint family میں رہنا cost effective ہوتا ہے آپ الہدہ گھر لے کے رہتے ہیں تو گھر کے بار اگر چوکی دار ہے تو وہ آپ دو بندوں کے لیے ہیں گھر میں اگر خانسامہ ہے تو وہ دو بندوں کے لیے ہیں گھر میں اگر صفائی والی آئی ہے تو وہ دو بندوں کی کام کاج کرنے کے لیے آئی ہے ویرہیس جب آپ مل کے رہتے ہیں ایک جگہ پہ جب joint family میں رہتے ہیں تو اس گھر کے بارے ایک چوکی دار ہے اس کا burden جو ہے وہ والد والدہ بھی دے سکتے ہیں کوئی اور بھائی بھا بھی رہ رہے ہیں وہ بھی share کر سکتے ہیں آپ بھی اپنا حصہ دے سکتے ہیں اسی طریقے سے kitchen کا جو expense ہے وہ بھی dilute ہو جاتا ہے distribute ہو جاتا ہے اور آپ پہ impact کم ہوتا ہے پھر خدا نہ خاصتہ یہ ایک معاشی side آپ کسی بتا رہا ہوں economics بتا رہا ہوں خدا نہ خاصتہ آپ کی job چلی جاتی ہے آپ کی salary کر کم ہے تو پھر بھی آپ joint family میں وہ سارے perks enjoy کر سکتے ہیں جو اس گھر کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہیں تیسری last but not the least جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی بیگم صاحبہ یا وہ بچی family way میں جاتی ہے تو اس میں اس کو تھوڑے rest کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑے سکون کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی guidelines کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ joint family میں اس بچی کو مل سکتا ہے کہ وہ ساز کہتی ہے کہ بیٹا تم نے وزن نہیں اٹھانا تم نے یہ کام نہیں کرنا تم صرف گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے لی کمرے سے باہر آیا کرو اور کئی pregnancies جو آپ دیکھتے ہیں جو بڑی problematic ہوتی ہیں کہ بچیاں جو کھاتی ہیں vomit کر دیتی ہیں اور ان کو حضم بھی نہیں ہوتا وہ سارا دن بیچاری اس process میں ہوتی ہیں کہ ادھر کچھ تھوڑا سا کھاتی ہیں ادھر vomit ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں اگر آپ independent نہیں رہ رہے ہیں تو وہ بچی گھار اور house world رن نہیں کر سکتی تو آپ مشکلات اور مسائب کا شکار ہو جاتے ہیں پھر جب آپ کا بیبی ہو جاتا ہے تو بیبی کو raise کرنے اور پالنے میں آپ کو بڑی مدد ملتی ہے اپنی والدہ سے اپنے والد سے گھر میں کوئی اور بڑے بزرگیں ان سے کیونکہ بچے جو ہیں جی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے جو joint family میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ توتے کی طرح بولتے ہیں اور بڑی روانی سے بولتے ہیں اور وہ بڑی جلدی ان کو دادی جو گیا ہے وہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے نماز کی تلقین کرتی ہے اچھے کاموں کی کرتی ہے اور پھر اگر آپ as the جو خاتون ہے جو بچی ہے جو شادیوں کے اس گھر میں آئی ہے اگر وہ جوب کرنا چاہتی ہے یا وہ کوئی professional woman ہے یا وہ کاروبار کرتی ہے تو اس کو joint family میں وہ support مل سکتی ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہیں اس کا خاند اگر گھر آ گیا ہے تو اس کو گرم کھانا مل سکتا ہے وہ نوکروں کے اوپر dependent نہیں ہیں وہ تنہائی کا شکار نہیں ہیں کچھ بچیاں ڈاکٹر ہوتی ہیں ان کی نئی duties بھی لگتی ہیں دن کی بھی لگتی ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے کی duty ہوتی ہے تو joint family کے اندر آپ کا خاند is being taken care of by his loved ones اس کے ماں ہیں باپ ہیں بہن بھائی ہیں اس کو کھانا مل رہا ہے کپڑے مل رہے ہیں اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے وہ تنہائی نہیں ہیں وہ کسی بیرہ رویی کا شکار نہیں ہو رہا آپ کی absence میں وہ ایک محفوظ پناہ گاہ کے اندر ہے یہ ساری بہت سی باتیں ہیں جو ایک joint family کے فوائد ہیں آپ جب separate رہتے ہیں بات چیز ہوتا ہے کہ جو husband wife کا relationship ہوتا ہے پنجابی کی ایک مثال ہے کہ پترہ ہوتے تریل ہیں وہ آپ پتے کے پر جو آس گرتی ہے نا اس کو آپ ایسے کریں نا تو ایک دم وہ آس کا قطرہ جو سلپ کر کے زمین پہ کر جاتا ہے یعنی بڑا اچھی relationship ہوتا ہے because یہ صرف ایک خط کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے خون کا رشتہ ہوتا نہیں ہے تو ذرا سے کوئی بات ہوتی ہے آپ الجاتے ہیں بات بڑھ جاتی ہے آپ کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے یا بچی کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے وہ total guidelines جو مل رہی ہوتی ہے ٹیلی فون سے مل رہی ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو فلموں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑے بڑے dialogue ہوتے ہیں جب آپ گھر میں ہوتے ہیں joint family میں ہوتے ہیں تو آپ احتیاط کرتے ہیں آپ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں کمرے سے باہر آواز نہ جائے آپ انہیں اس سے کوئی کنٹرول کرتے ہیں ادھر بادہ آپ کے ساتھ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو ایڈ کر دوں جہاں میں نے joint family کے فوائد بتائی ہیں میرا یہ ماننا ہے یا میری یہ study ہے میری یہ research ہے joint family میں جو success کا reason ہے وہ لڑکا ہے لڑکے کو وہ balance create کرنا ہے between his mother his parents and his wife بیوی کو اس نے سمجھانا ہے کہ بھائی یہ دس لوگ ہیں میں آپ کو اپنی زندگی کی مثال دے رہا ہوں کہ میرا بڑا مشہور محاورہ ہے جو گھر میں میں بچوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں جی کہ people important in your life صحیح معنوں میں they shouldn't be more than ten جس میں آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے بھائی بھابی ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ آپ کے اگر دادہ دادی ہیں یا کوئی elder ہے یا آپ کی کوئی بہن ہیں جو خدا نخواستہ بیوہ ہو گئی ہیں یا اطلاع کی آفتہ ہیں وہ آپ کے گھر میں رہ دی ہیں تو وہ ان کو گنوا دیں کہ یہ دس لوگ ہیں میری طرف سے بیگم کو سمجھائیں کہ ان کی آپ نے عزت کرنی ہیں ان کے ساتھ آپ نے علجنا نہیں ہے ان کی طرف سے کوئی بات ایسی آئے تو برداشت کرنی ہے باقی وہ بہت بڑا بکھیڑا بچی کے سامنے بنائیں کہ جناب وہ میری فپو کی بہو کا آج وہ حقیقہ ہے ان کے بچے کا تو ادھر چلو اور ادھر جاؤ مطلب اس کو فضول آپ انٹینگل نہ کریں ان رشتوں کے اندر اور فضول اس کو یہ اس چیزوں میں نہ انوالو کریں کہ جی اس کی بھی عزت کرنی ہے میں بیستی کرنے کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ان کے گھر بھی دوڑنا ہے ادھر بھی دوڑنا ہے اس کی لائف کو آسان بنائیں اب یہ بتا دیں اسی طریقے سے وہ آپ کو دس لوگ پیش کرتے یہ دس لوگ ہیں جو اس کی زندگی میں پورٹنٹ ہیں آپ نے ان کو پیار کرنا ہے ان کو رسپیکٹ دینی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جو کنٹرول ہے نا وہ لڑکے کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے جوائنٹ فیملی کے اندر کے والدہ جو ہیں وہ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتی لڑکے کو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید میرا پیار میری محبت میں کم آگیا ہے تو یہاں پہ لڑکے نے اپنی والدہ کو سمجھانا ہے پیار اور محبت سے کہ ماں جو آپ کے ساتھ محبت اور پیار ہے وہ ایک ڈیفرنٹ نیچر کا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لیول کے اوپر ہے تو اس میں کوئی کمپرومائز کبھی آئے نہیں سکتا میں جیس حال میں ہوں آپ ہی کا بیٹا ہوں اور آپ ہی کا رہوں گا اور میں اپنے والد کا سر نہیں ساتھ لگاتا ہوں آپ نے اس بچی کو سمجھانا ہے پیار محبت کے ساتھ اس کے لڑ پیار کرنا ہے اس کے نخرے اٹھانے ہیں اس کو پیمپر کرنا ہے اس کو یہ شوٹی دینی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہر گرمی سردی میں کھڑا ہوں ہر تنگی تکریف میں کھڑا ہوں یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے اس بچی کو پیش کر دیا والدین اور بہن بھائیوں کے سامنے کہ وہ ڈیریکٹ جناب اس کی انسلٹ اور توہین کر رہے ہیں تظلیل کر رہے ہیں آپ خاموش تماشا ہی بیٹھے ہیں آپ نے وہ بیلنس ڈراؤ کرنا ہے تو آپ کا ایک بڑا لڑکے کا آپ کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے میں نے کافی ساری چیزیں کلیر کر دی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے میرے گھر میں میرے دو بیٹے جو میرے ساتھ رہتے ہیں ایک میٹا تو ولایت میں ہوتا ہے تو انفورچنیٹلی وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں ہم اس کو شامل کر سکتے وہ چٹیوں پہ آتے ہیں میرے بیویوں ہمارے پاس رہتے ہیں تو میرے دو بیٹے ہیں دو بہویں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیں ایک گھر میں رہتے ہیں حسن سلوک سے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا بڑا رحم ہے اور ان چیزوں کو ہم مینج کرتے ہیں میں ایسی طریقے سے اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہوں تو آپ بھی اگر اس کو فالوگ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ زندگی میں زیادہ تکالیف اور مسائل نہیں آئیں گے لو جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ایونکلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونٹائز ہو چکا ہے اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے بیکوز یہ پلیٹ فرم ہم نے بہت کام ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونٹائز ہو گیا نمبر دو ٹوٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلینسر جو اہم ہیں ان کو ٹائگ کریں نمبر تین ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متعبادل چینل آئے گا ایون اپ ڈیٹس اس کو سبسکرائب کر لیں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل جہاں دے دیتے ہیں اور نمبر چار جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہمیں فائننشلی سپورٹ کریں اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکس ہیں جو ہم سرویسز دے رہے ہیں آن لائن وہ آپ لیں سبسکرائبشن موڈل کے تحت اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکج بھی انٹڈیوز کیا کہ آپ ایک سال کی سبسکرائبشنیں کٹھے لے لیں گے تو ہمیں لمزم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا کیونکہ اب ہمارا مجورٹی کانٹنٹ موسٹ لائکل آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں زوم سیشنز وغیرہ لو بلو باب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام تو ہمیں سپورٹ کریں فینانچلی اور اتر وائز اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں انسیگرام پہ ان بوکس کر لیں ہمیں ایمیل کر لیں یا ایپ سائٹ پہ دیئے کہ نمبر پہ راپتہ کر لیں آپ کے تعاون کا بہت شکریہ ہماری پلٹکل پارٹیز کیوں نہیں ایک پلٹفارم پہ آتی ہیں اور ایک اٹھے ہوگئے یہ نہیں کہتی ہم اسٹیبلشمنٹ کا کہانی مانیں گے ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے ہم اپنے پلٹکل فیصلے کریں گے اچھا اسمان اس میں بیٹا بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ ہماری ساری پلٹکل پارٹیز جو ہیں وہ بیگیج کے ساتھ ہیں ان کی جو سلیٹس ہیں یا ان کی جو کپڑے ہیں وہ صاف نہیں ہیں وہ داغدار ہیں وہ ٹینٹیڈ ہیں تو وہ جب آپ بیگیج کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ کو ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری یہ چیز ماف کر دو مجھے وہ اینرور دے دو مجھے اس کیس سے نکال دو میری وہ کرپشن چھپا دو میرا وہ مرڈر کور کر دو اور میں یہ کر دو اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے اسمان بیٹا جب ایک پلٹکل پارٹی ان پاور میں آتی ہے ویچ از ای ویری کلین سلیٹ اور اس کا کوئی داغدار ماضی نہیں ہوتا وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکے اسٹیبلشمنٹ کو وہ ہوتا کیا ہے بدکسمتی سے کہ جو ہی وہ مسلم پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کرپشن کی ایسی داستانیں رکم کرتے ہیں اور وہ ایسے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں جس پہ وہ بھی اسی عطاب میں آ جاتے ہیں اور اسی زد میں آ جاتے ہیں بہت اچھی آپ کی سوچ ہے ہونا ایسی ہی چاہیے لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ ساری پلٹکل پارٹیز جو ہیں وہ نیٹ ان کلین ہوں اور ان کا صرف ایک پرپس ہو ان کا پرپس ہو تو سرپ دی کنٹری تو سرپ دی نیشن تو سرپ دیر ووٹرز اور سپورٹرز بہت ایسی ان کا یہ پرپس اور مقصد نہیں ہوتا ہمارا جو ڈیمکریٹک سیٹ اپ ہے جو کلچر ہے ملک کا وہ ایسا ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی ان کو کرپشن کی طرف لے کے جاتے ہیں اور وہ بنیاد ہی ایسی ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا جی ایمان فاطمہ پوچھتی ہیں what is actual democracy بیٹا اس میں نا آپ کو میں advice کروں گا کہ آپ لوگ اقبال یاد پڑھا کریں اقبال کے اشار پڑھا کریں ان کا مفہوم اور تشریف جو ہے ساتھ وہ پڑھا کریں اور وہ اگر آپ study کریں گے تو آپ کو زندگی کے بہت سارے سوالوں کے جواب ملیں گے بہت سارے سوالوں کے جواب ملیں گے تو حضرت لامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے democracy آپ نے پوچھا کیا ہے تو democracy is a process where heads are counted they are not wait تو جس کے پاس majority ہے جس طرف عوام جا رہی ہے اس طرف فیصلے جانے چاہیے یوکے کے اندر وہ یورپین یونین کا حصہ تھے Brexit ایک انہوں نے policy بنائی اس پہ انہوں نے عوام کی رائے لی بڑی تھوڑی سی majority سے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ Brexit سے باہر نکل جائیں جس کا یوکے کو بہت نقصان ہوا economic بہت ان کو set back آیا لیکن چونکہ democracy تھی عوام کی رائے تھی اور وہ بڑی تھوڑی percentage تھی جس نے کہا کہ جی وہ میرا خیال ہے کوئی fifty one forty nine اس طرح کی ratio تھی لیکن وہ اس فیصلے کی طرف گئے تو democracy کے اندر آپ پھر نفع نقصان نہیں دیکھتے آپ یہ دیکھتے ہو کہ لوگوں کی رائے کس طرف ہے لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہونی چاہیے actually جمہوریتیں جو ہیں وہ وہاں بہت کامیاب ہیں جہاں لوگوں میں شہور ہے سیاسی شہور ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ جو لوگ سامنے بھیجتے ہیں ان کو بھی چھاند پھٹک کے رکھتے ہیں وہ اس لیے ایک ایم این اے یا ایم پی الیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ان کے علاقے کا پیر ہے یا بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے یا اس کے پاس بہت مال و دولت ہے یا اس نے کرپشن میں ریکارڈ قائم کی ہوئے تو ہماری چوئیس ہی غلط ہوتی ہے جب ہماری چوئیس غلط ہوتی ہے تو پھر وہ ڈیمکریسی وہاں پہ کیا کرے اور پھر کیونکہ زیادہ لوگ وہ جس سائیڈ پہ فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جاتی اس کے خلاف کبھی جوڈیشری کھڑی ہو جاتی ہے کبھی اور ریزن سامنے آ جاتا ہے تو لوگوں کی رائے اور ویل پریویل نہیں کرتی انفورچنٹلی ہمارے جیسے ملکوں کے لیے جن میں بہت زیادہ ہماری سوسائیٹی کو گروہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ تعلیم کی شعور کی آگاہی کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا یہ جو سوشل میڈیا سے ہمیں انفورمیشن میں دیوئی ہیں یہ کوئی شعور یا واگاہی نہیں ہے ہم بڑا کلیم کرتے ہیں جی کہ بہت زیادہ لوگوں کو شعور آگیا ہے قطن نہیں آیا ہمیں چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے ہمارے پر تعلیم ہونی چاہیے ہمارے اصول ضابطے اور قائدے ہونی چاہیے جن کی بنیاد پر ہم لوگوں کو سیلیکٹ کریں اور آگے ان کو بھیجیں اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو جمہوریت بہت اچھی چیز ہے ویر ایز آپ پاکستان میں دیکھیں گے کہ جمہوریت سے پاکستان نے نقصان ہی اٹھایا ہے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا ہمارا بھلا کوئی نہیں ہوا اس لیے ہمیں ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے جمہوریت فورو کرنی ہے یہ لاغو کرنی ہے تو یہ جوڈ بھی رہا ہمیں گول مول طریقے سے ہو ٹھیک ہے جی اگلا سوال جو ہمیں ہے عمر سید صاحب ہیں اور غالباً یہ بینون ملک ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں باہر ہوں یا جو باہر پاکستانی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے وہ کیسے کانٹریبیوٹ کریں یا صرف ماں سوائے پیسے بھیجنے کے اور طریقے سے پاکی نا میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا ایک غلط امیج اور ایک غلط ایک منطرہ بن گیا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ڈالر پاؤن بھیجیں گے یورو بھیجیں گے ریال بھیجیں گے تو پاکستان بیلڈ ہوگا ہمیں بڑی مدد ہوگی وہ بھی آپ ضرور بھیجیں ظاہر ہے آپ کے پیارے یہاں پہ ہیں آپ کے بیٹر ہافز یہاں پہ ہیں آپ کے بچے کئیوں کہ یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی کمرشل بیلڈنگ بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ کوئی آپ کاروبار سیٹ کرنا چاہتے ہیں دیفرینٹلی آپ پیسے بھیجیں اس میں کوئی آر نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری جو آپ کا کام ہے کہ آپ پاکستان کی امبیسیڈرز ہیں ہمارے کوئی اسی نوے لاکھ ایکسپیٹریٹس ہیں پاکستان کے جو باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں یوکے میں یو ایس میں فرانس میں جمنی میں اور باقی یورپین ممالک میں اور عرب ورلڈ میں اور گلف میں وہ پاکستان کی اسی لاکھ امبیسیڈرز ہیں آپ کا بیہیوئر آپ کا کردار آپ کے اصول آپ کے ذابطے وہ سارے جو ملک کا ایک پرسپیکٹو بناتے ہیں ایک ملک کا امیج پیش کرتے ہیں اب انفرچنٹلی کیا بات ہے کہ پورا ایک مافیا اور ایک گینگ آپریٹ کر رہا ہے جو سعودی ریبیا اور عرب ورلڈ میں یو ای میں بالخصوص بندے لے کے جاتا ہے بھیک منگوانے کے لیے اب سعودی ریبیا میں بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پاکستانیوں کے اوپر اور یو ای کے اندر بھی ہو رہا ہے یو ای نے تو ویزے ہی بند کی ہیں آپ ٹرائے کریں آپ کا نہیں سیدھے ہاتھوں میں ویزے لگے گا ریجیکٹ ہو جائے گا پچھلے دنوں تو کسی بڑے مجھے ذمہ دار بندے نے بتایا کہ کوئی ٹیم آ رہی تھی پاکستان کی ان کا کوئی ٹھائرہ گھنٹے کا سٹاپ ہو رہا تھا دبائی کے اندر تو انہوں نے کہا ہم نے دبائی کے اندر جانا ہے ائرپورٹ پہ نہیں رہنا تو ان کے ویزے اپلائی ہوئے ان کے ساتھوں کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے تو یہ ہم نے یہ جو باہر آپ ہمارے بیٹھے ہیں آپ ہمارا ہمارا امیج ہے ہماری تصویر ہیں آپ آئینہ ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں ایک پاکستانی ہوئی چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ کوئی اور ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جی پاکستان کیسا ہے پاکستانی کیسے ہیں وہاں معاشرت کیسی ہے وہاں لوگ کیسے ہیں کسے کسے کرتے ہیں دیکھیں آپ وہاں رہتے ہوئے کوئی سوشل ویلفر کا کام کرتے ہیں کوئی اچھے کام کرتے ہیں وہاں آپ آؤٹو دی وے جا کے اپنی گلی صاف رکھتے ہیں کسی انٹوورڈ سیچویشن میں کسی غریب کی مدد کرتے ہیں خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو یو گو بیونڈ دی کال آف ڈیوٹی تو وہاں آپ پاکستان کا امیج پرسپیکٹب آپ اونچا کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا ایک صاحب ریشنٹل انڈیا کے فوتو ہے رتن ٹاٹا صاحب انہوں نے پچاس ملین ڈالر سے دے کے ہاورڈ میں ایک ہال بنوا دیا جو ٹاٹا ہال کہلاتا ہے اب ہاورڈ میں جو پڑھنے جاتا ہے جو پڑھ کے چلے گئے ہیں جو ایلمن آئی ہیں وہ واپس آتے ہیں اپنے البا میٹر میں جو وہاں فنکشنز ہوتے ہیں جو وہاں گیسٹ آتے ہیں وہ سارے اس کو دیکھتے ہیں now everybody thinks کہ یہ ٹاٹا کیا چیز ہے ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی انڈیا نے اس کے نام پہ پھر وہاں ہسٹری لگی ہوگی ضرور تو وہاں وہ انہوں نے اپنے انڈیا کا وہ شو کیس کیا ہوا ہے انڈیا کو انہوں نے انٹریڈیوز کرایا ہوا ہے انڈیا کی وہ تشہیر کر رہے ہیں وہاں سے انڈیا کی وہ مشہوری کا باعث بن رہی ہے وہ بیلڈنگ ٹاٹا صاحب بہت امیر تھے پچاس ملین ڈالر دے سکتے تھے میں آپ کو قطر نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی کمائی جوے ساری خاص کر دیں لیکن آپ اپنی ہمبل کپیسٹی میں آپ کو چھوٹا سا کام کرتے ہیں وہاں پہ کمیونٹی سیویس کرتے ہیں یا آپ اپنی even جاب ڈیلیجنٹلی کرتے ہیں اچھے طریقے سے کرتے ہیں باوقار طریقے سے کرتے ہیں دیفنیٹلی اس ملک میں پاکستان کا جھنڈا بلند ہوگا وہ کہیں گے ہیر ایزا پاکستانی ہیر ایزا جاب اس نے اتنا اچھا کام کیا اتنے اچھے طریقے سے ریٹائر ہوا یا فلان سیچویشن تھی روڈ سیڈ ایکسیڈنٹ ہوا اس نے اپنی جان پر کھل کے لوگوں کی جانے بچائیں اسی بیلڈنگ میں آگ لگ گئی تو اس نے آگ میں کھوٹ کے لوگوں کی جانے بچائیں تو آپ کا جو کردار ہے جو آپ کا بیہیوئر ہے جس طریقے سے آپ وہاں رہتے ہیں اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے چاہیں تو آپ صرف پیسے بھیجنے میں اقتفاہ کریں پاکستان ہمارے اوپر چلے جائیں نہیں کتن ایسی بات نہیں ہے ہم آپ کو بالکل وہ نوٹ چھاپنے والی مشین نہیں سمجھتے ہم آپ کو اپنا پیارا سمجھتے ہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں اپنا ریپیزنٹیٹیو سمجھتے ہیں میں نے آپ کو امبیسڈرز کا نام دیا ہے میری نظر میں پاکستان ایک اچھا پاکستانی ڈاکٹر ہے امریکہ کے اندر تو وہ پاکستان کی شان میں اضافہ کر رہا ہے کہیں کوئی انجنئر ہے کہیں کوئی آرکیٹیکٹ ہے سٹوڈنٹس یہ پڑھنے جاتے ہیں آپ وہاں پہ ایک اچھا ڈسپلن ایک قائدہ آپ سے پچھے گریڈز نہ لیں کہ اچھی جاب مل جائے گی آپ وہاں پہ ایک اچھے طریقے سے رہتے ہیں ایک اچھے محول سے رہتے ہیں ایک اچھے رواج سے رہتے ہیں ایک اچھے نظام سے رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا امیج پاکستان کا امیج جو ہے بسر بلند کرے گا اس کے بعد قاضی ماز سعید گجر صاحب کہتے ہیں کہ میرا سر سے یہ سوال ہے کہ میڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں وہ کیا ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی آپ کا کیا اپینین ہے اس کے بعد اگلا سوال رباب تنویر کا ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے شیئر کے دیکھر ہونے کریں How do you think China and Russia would respond Considering Iran is their ally Gumbir situation Kul normal circumstances نہیں ہیں Israel ایک بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے اور وہ استحصال کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے بربریت کر رہا ہے اس کے اندر فلسطین کے اندر غازہ کو اس نے almost destroy کر دیا ہے اب وہ لیبنان میں جو حضباللہ کے outlet سے ہیں ان کو attack کر رہا ہے اور rate کر رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایران ہے نا ایران کوئی بھوٹان یا سومالیا یا نائجیریا نہیں ہے ایران is ایران ایک بڑی تکڑی قوم ہے ایک بڑی دلیر قوم ہے وہ کٹھے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اور ان کی direction اور منزل clear ہے اور being muslims ان کو تو یہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم شہید ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے رتبائی پائیں گے تو ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دوسرا اسرائیل کسی ملک کے ساتھ نا فل فلج وار آسان نہیں ہوتی کیونکہ اگلا ملک ریٹیلیٹ کرتا ہے جواب دیتا ہے غازہ میں تو نہتے فلسطینی تھے نا تو وہ ہیرو بنا ہوئے اسرائیل جو ہے دوسری چیز ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ کی آشرباد سے ہو رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے اس وقت امریکہ جو ہے وہ الیکشن کے دھانے پہ ہے پانچ نومبر کو الیکشن ہونا ہے جسٹ اباؤٹ ٹین فیفٹین ڈیز اوے اب اسرائیل سے یہ ویٹ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہاں کون آتا ہے اگر کاملہ ہیرس آ جاتی ہے وہ تو اسرائیل کے لیے آل آوٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی اور کوئی زیادہ بتویزی اور بہودی اسرائیل سے کروا دے گی اور اگر ڈانلڈ ٹرپ آتا ہے وہ تو میرا خیال ہے اس سوچ کا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے فوری طور پر یہ رکنی چاہیے وہ اس طرف جائے گا اسی لیے آپ دیکھو گے کہ جو جو جویوش لابی ہے وہ کاملہ ہیرس کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ریشیا جو ہے ایران کے ساتھ اس کا بہت اچھے مراسم ہے ریشیا نے اپنا انوائی بھیجا ہے جو اسرائیلی امت کو جا کے ملا ہے اور اس نے ان کا بڑا کلیر کٹ میسیج دیا ہے کہ اگر آپ ایران کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریشیا پہ اٹیک کیا پھر ہم بھی وار کے اندر شامل ہوں گے اور یہ پھر وار خالی بیٹوین اسرائیل اور ایران نہیں ہوگی یہ بڑے پیمانے پہ جائے گی اور پھیل جائے گی دوسرا جب وہ ایران پہ اٹیک کریں گے نا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو اور مسلم ممالک ہیں یہ ایران کے دوست ممالک ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے ان کا کیا ریاکشن ہوگا یہ ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف ہم چلے جائیں گے اگر جی ہوتا ہے میرانی خیال کہ اسرائیل جو ہے اس طرح کی بے وکوفی کرے گا پہلے ان کا خیال تھا کوشش تھی کہ جو نیوکلئر انسٹیلیشنز ہیں ایران کی ان کو وہ اٹیک کریں اور سٹائک کریں اور ہٹ کریں لیکن وہ بھی پلان جو ہے وہ ڈیفر ہو گیا ہے بیکن اگر آپ وہ ہٹ کرتے ہیں ایران will retaliate massively وہ یہ نہیں صرف کریں گے کہ جی کوئی چار سو راکٹ یا دوہزار راکٹ مار دی ہے جو لگے یا نہ لگے تو وہ کچھ ہو گیا کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا دونوں نیوکلئر ہیں جب ہمیں کوئی اس طرح کی threat ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے اور جب ہمیں ایک زمانے میں threat تھی کہ شاید اسرائیلی ائرکرافٹس آکے پاکستان کے ایٹمی ریاکٹر پہ حملہ کریں گے اور ہماری ایٹمی صلاحیت جو ہم حاصل کرنی کچھ کریں اس کو stall کریں گے تو پاکستان نے clear cut message دیا تھا they did not mince words ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی جی زیادتی ہوگی جی ایسے نہ کرنا جی ویسے نہ کرنا انہوں نے صاف کہا تھا جی کہ ہم انڈ سے انڈ بجھا دیں گے اور وہ mentally پاکستان اس کے لیے تیار تھا اسی طریقے سے ایران بھی جو ہے اور ہمیں ایک اندیشہ ہے اور ایک خدشہ ہے اور شاید یقین بھی ہے کہ ایران بھی ایک clear power بن چکا ہے اس لیے اتنا آسان کام نہیں ہے اور ایران کی آپ ایراک کی جنگ دیکھیں سات سال انہوں نے وہ جنگ لڑی اور پورا ملک چلتا رہا اب آپ American sanctions دیکھیں ان کے ایسی بابندیاں ہیں کہ کوئی چیز ان کو نہیں مل سکتی انہوں نے ساری چیزیں خود بنائی ساری چیزیں خود produce کی ہیں and they have still survived یہ چیزیں ہیں اور دوسرا جب ایران بھی حملہ ہوتا ہے تو ایران اپنی تیل اور گیس سپلائی بند کر دیتا ہے مختلف ممالک کو تو وہ ان ممالک کا نظام گر جاتا ہے تو وہ ممالک بھی سپورٹ کریں گے ایران کو تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی ملک پہ حملہ کرنا بہت ہی کوئی محرکات ایسے ہونے چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ وہ لگے اس وقت امریکہ کی طرف سے ان کو شاید go ahead بالکل نہیں ہے لیکن جو بائیڈن کو بھی پتا ہے کہ میں جناب چند دن کا مہمان ہوں اس کے بعد جو نیکس ہیرارکی آنی ہے اور روز ہی پلڑا جو ہے کبھی ٹرمپ کے فیور میں جاتا ہے کبھی کاملا ہیرس کے فیور میں جاتا ہے پانچ نومبر کو میرا خیال ہے مجیس کھل کے سامنے آ جائے گی کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی اس چیز کے اوپر تو بہتر تفسرہ کیا جائے گا آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ آپ سے درخواست ہے کہ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک کریں اور ان کو آگے شیئر کریں اور سپریڈ کریں اور آپ ابھی سے میں آج اپنی ٹیم کو کہہ دوں گا کہ وہ کیوں ہیں نیوی ٹی ایم ای کا جو فارمیٹ والا بنا دیں تاکہ آپ لوگ اس میں اپنے سوال بھیجنے شروع کریں اور میری آپ سے درخواست ہے جس طرح آج مجھے بہت اچھا لگا کہ جوائنٹ فیملی کا سوال آیا مددہ سارا وقت وہ سیاسی تجزیہ کرنے اور تفسرے کرنے وہ ویسے ہی بندہ ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے آپ کوئی مجھ سے اچھی باتیں زندگی گزارنے کی باتیں پیار کی باتیں محبت کی باتیں میرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی بہت دولت نہیں ہے بہت کوئی مسائل نہیں ہے لیکن جو کچھ ہے اللہ کا شکر ہے لیکن میرے پاس ایک تجربہ ہے جو بہت بسی ہے میں نے کوئی پچاس سال بڑی ایکٹیو لائف گزاری ہے یعنی میں چورہ پتہ سال گئی ہوا تو اس کے بعد میں نے کام کاروبار جوب پڑھائی مکس این میچ کرنا شروع کر دیا بڑا ڈائیورسی فائیڈ میرا ایکسپیرنس ہے تو اس میں سے اگر آپ چاہیں گے تو میں کچھ یادیں کچھ تھوٹس آپ کے سوالوں کے جواب میں آپ سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ ان سے فائدائی ہوگا آپ سب کی توجہ اور محبت کا بہت شکریہ